پوری کی پوری جہنم اس کا مرکزی جو عذاب ہے وہ آگ ہے ساپ ہیں بچوں ہیں ترہ ترہ کے عجیب عجیب کھانے ہیں عجیب عجیب طریقے کا پانی ہے غصاق حمیم غسلین لیکن جو مین عذاب ہے جہنم کا آگ کا عذاب ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آگ کا عذاب سف سے خوفناک عذاب ہوتا ہے آدمی معمولی گرمی برداشت نہیں کر پاتا ہے اگر اس کو ایسی آگ میں داخل کر دیا جائے جس کی صفت کبرا ہو تو بتائیے آدمی کا کیا حال ہوگا اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی آگ نہیں ہے یہ آگ ہے ہمارے پاس جو آگ ہے وہ کبرا ہے یسل نار القبرا صرف آگ نہیں ہے وہ بڑی آگ ہے یہ نار کی صفت کبرا لائی ہے اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی آگ ہے اور حدیث مبارک میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آگ دنیا کی آگ سے انہتر گناہ سکسٹی نائن گناہ بڑی ہے اور تیز ہے ایک ہزار سال دھونکہ گیا سفید ہوئی ایک ہزار دھونکہ گیا ایک ہزار سال تو لال ہوئی ایک ہزار سال دھونکہ گیا تو کالی ہوئی پوری جہنم کالی ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریخی ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اسی آگ دیکھیں ایک دم کالی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا کالی آگ ایک تو کالی ہے اس کی شکل ہی خراب ہے اور دوسرے کبرہ ہے یہ دنیا کی آگ نہیں ہے یہ یہ نار کبرہ ہے دنیا کی آگ نار ہو سکتی ہے لیکن یہ نار نار کبرہ ہے آپ نے کوئی ایسی آگ دیکھی ہے جس کی چنگاری ہم محل کے برابر ہوں آپ نے محلات دیکھیں نا اللہ نے فرمایا یہ ایسی آگ ہے جس کی چنگاری اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک منظر دیکھو انہا ترمی بشاررن کالقسر اس آگ سے اٹھنے والی ہر چنگاری ایک چنگاری ایک محل کے برابر اب بتائیے ایک چنگاری اگر محل کے برابر ہو تو اس کے شولوں کا کیا حال ہوگا اس کے آگ کا کیا حال ہوگا جس آگ سے چنگاری ایک محل کے برابر نکلے وہ آگ کیسی خوفناک ہوگی آدمی تصور کرے تو اس کے بدن پر لرزہ تاری ہو جائے